کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کے صوبے سندھ کا دارالحکومت ہے یہ دنیا میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ساتوہ سب سے بڑا شہر ہے یہاں پر کلچر، مذہب اور زبان کے لحاظ سے سب سے زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے آج ہم آپ کو کراچی کے دس ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کراچی کے تفریحی مقامات میں سب سے زیادہ مقبول مقامات سمجھے جاتے ہیں مزار قائد بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی آخری ارام کا ہے یہ کراچی کی مشہور محمد علی جناہ روڑ پہ واقعہ ہے یہ مزار شہر کے بیچ میں موجود ہے اور مغل تحصے تعمیر پہ ایک بڑے سے باقے ترمیان میں تعمیر کیا گیا مزار کی تعمیر انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئی اور انیس سو اکتر میں مقمل کی گئی مزار قائد پر خصوصی تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے جس میں مشہور سیاسی رہنما اور فوجی قیادت پیسہ لیتے ہیں جیسا کہ تئیس مارچ چودہ اغسط گیارہ سپٹمبر اور پچیس سپٹمبر کو ان تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے نمبر ٹو کلفٹن بیچ کلفٹن بیچ جسے سی ویو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کراچی کے مشہور تفریحی مقامات میں سے ایک ہے بحیرہ عرب کے کنارے واقعی ساحل کراچی سے لے کر بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے پاکستان کے مشہور ساحلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کراچی کا مقبول سیاتی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت سیاہوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتی ہے کلفٹن بیچ پر خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ بہت سے تفریحی سرگرمیوں کی بھی انتظامات موجود ہیں نمبر ٹھری کراچی سفاری پارک کراچی سفاری پارک کا افتتاہ انیس سو ستر میں کیا گیا اور یہ پبلک فنڈ سے چلنے والا واحد فیملی سفاری پارک ہے یہ پارک کراچی کے علاقے کنشن اقبال میں واقع ہے اور ایک سو اٹھالیس اکڑ کے وسیح رکبے پر پھیلا ہوا ہے پارک کے اندر ایک کلیا گھر اور دو قدرتی جھیلیں بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جیئر لیفٹ جیسی سہولیات سے بھی دوس پاندوز ہو سکتے ہیں زیادہ تر وائر لائف کا شوق رکھنے والے سیاہ یہاں کا رفت ضرور کرتے ہیں نمبر ٹھور نیشنل میوزیم آف پاکستان وکٹوریا میوزیم کراچی کے مقام پہ 17 اپریل 1950 کو فریر ہال میں پاکستان کا قومی میوزیم قائم کیا گیا تھا نیشنل میوزیم آف پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد پاکستان کی ثقافتی تاریخ کو اکھٹا کر کے انہیں محفوظ کرنا اور ان کا متعلق کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نمائش کر کے لوگوں کو تاریخی شخصیات اور تاریخ کے بارے میں معلومات فرام کرنا تھا نیشنل میوزیم میں اس وقت ڈیڑھ لاکھ سے زائد نادر اور قیمتی نوادرات موجود ہیں نمبر فائیو کراچی زو کراچی زو جو کہ 1878 میں قائم کیا گیا اس وقت اس کا نام ہاتمہ گاندی کارڈن رکھا گیا تھا لیکن 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے کراچی زو رکھا گیا لاہور زو کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا قدیم اور سب سے بڑا زو ہے کراچی زوب میں ایک باق بھی ہے جو مغل باق کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا قیام 1970 میں ہوا اس باق میں موسمی پودوں کے ساتھ ساتھ مغل ترز کے چشمیں بھی موجود ہیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے نمبر سکس الادین پارک کراچی میں ایمیوزمنٹ اور تیم پارک کی کمی نہیں ہے اور ان میں سے ایک بڑا نام الادین پارک کا ہے الادین پارک میں چالیس سے زیادہ مختلف اقسام کے جھولے موجود ہیں جس سے وہاں جانے والے سیاہ محضود ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پر مختلف اقسام کی گیمز اور انڈور گیمز بھی موجود ہیں یہ ایک وسیع رکبے پہ پھیلا ہوا ہے اور کراچی کے بڑے ایمیوزمنٹ پارک میں اس کا شمار ہوتا ہے نمبر سیون مسجدِ طوبہ مسجدِ طوبہ جسے گول مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کراچی میں واقع ہے اس مسجد کی تعمیر 1966 میں شروع ہوئی اور 1969 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی یہ دنیا کی اٹھارویں بڑی مسجد ہے جس کے مرکزی حال میں پانچ ہزار اور مجموعی طور پر تیس ہزار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد دنیا کی ایک گمبت والی سب سے بڑی مسجد ہے جس کے مرکزی حال میں کوئی ستون نہیں ہے مسجد کی تعمیر میں خالی سفید پتھر کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی کی وجہ ہے نمبر 8 مہاتا پیلس مہاتا پیلس میوزیم کراچی شہر میں واقع ایک قدیم میوزیم ہے جو یہاں کی مشہور امارات میں سے ایک ہے یہ محل 1927 میں کلپٹن کے ساحل سمندر میں ایک ہندو تاجر کے سمر ہوم کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا یہ محل ساڑھے اٹھارہ ہزار فیٹ کے رگبے پہ پھیلا ہوا ہے جس میں نو گمبت ہیں اور ترمیان میں ایک بڑا گمبت موجود ہے اس پیلس کو ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں نمبر 9 پورٹ گرینڈ کراچی کے تفریح مقامات میں پورٹ گرینڈ کا بھی شمار ہوتا ہے پورٹ گرینڈ انٹرٹینمنٹ کمپلیکس ہے جو کہ نیٹیو جیٹی پول کے ساتھ بنایا گیا جو کراچی شہر کو کماری پورٹ کے ساتھ جوڑتا ہے یہ کمپلیکس 28 مئی 2011 11 کو لوگوں کے لیے کھولا گیا ایک کلمٹر کے اسکول کے ساتھ ایک پورٹ سریٹ بنائی گئی ہے جس میں مختلف اقسام کے کھانے موجود ہیں نمبر 10 چرنہ آئیلینڈ چرنہ آئیلینڈ مبارک گوٹ ویلیج میں کماری ٹاؤن میں واقع ہے یہ ایک چھوٹا سا ساحل ہے جو کہ غیر آباد ہے اور بحیرہ عرب کے کنارے واقع ہے یہ آئیلینڈ زیادہ تر پاکستان نیوی لائن آف کنٹرول کے طور پر استعمال ہوتا ہے سیاہوں کے لیے یہاں پر مختلف سرگرمیوں کا انتظام ہے جس میں سکوبا ڈائیونگ فری ڈائیونگ انڈر وارٹر فوٹوگرفی ہائیکنگ سپیڈ بوٹنگ جیسی بہت سی سہولیات موجود ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں